اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں نے رام رہا دارے کے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑ حدرود آقائد و جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ لرب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نروی پیدا کر دے کہ آج وزیر خزانہ محمد اور انگزیب صاحب نے قوم کو بتا دیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر ہم نے بنایا ہوا بجٹ منظور کر لیا ہے اور آئی ایم ایف کو پوری تسلیح کرا دی گئی ہے آئی ایم ایف کے ایماں پر جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا جانا ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر جو بیس ٹیریف میں اضافہ ہے وہ کر دیا جائے گا گیس کے ٹیریف کو بڑھانے کا جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ بھی کر دیا جائے گا اس کے علاوہ پیٹل کی پرائیسز تو گزشتہ رات پیٹل بم گرا کر بڑھا دی گئی ہیں ٹیکسز ایم پوز کر دیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف خاصا مطمئن ہے اور اب آئی ایم ایف سے ہمیں جو نیا کرز ہے جو وہ چھے عرب سے آٹھ عرب ڈالرز تک کا بتا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ مل جائے گا وہ کرز تو مل جائے گا مگر وہ کرز چکانا کس نے ہے عام سے سادہ سے سمجھدار سے پاکستانیوں نے اور ان کی جیبوں سے یہ پیسے بٹھو لے جائیں گے آئی ایم ایف کا کرز ایک طرف کرزوں کے چنگل میں جکڑی بھی قوم ایک طرف دوسری جانب میری نگاہوں کے سامنے سے ایسے ویجولز گزرے کہ جس کے اندر سندھ میں وینٹی نمبرز پرکشش نمبروں کی بولی ہوئی اور نمبر ایک جن صاحب نے خریدا بولی دہندگان بہت سارے تھے لیکن وہ ایک نمبر کی بولی دس کروڑ تک جا پہنچی یعنی نمبر ایک گاڑی پر لگنے کے لیے نمبر ایک دس کروڑ میں خریدا گیا اور دس کروڑ میں جو میکمہ ایک سائز ہے اس نے فروخت گیا اسی طرح نمبر پانچ نمبر چھے نمبر سات نمبر سات سو چھاسی نمبر ایک سو دس ان تمام تر نمبروں کی جو کم سے کم بولی ہے کم سے کم جو لاغت آئی ہے نمبر ایک سو دس میں نے دیکھا کہ وہ نو ملین میں بکا ہے یعنی نوے لاکھ میں اس کے علاوہ کوئی نمبر سات کروڑ میں بکرا ہے کوئی پانچ کروڑ میں بکرا ہے کوئی چار کروڑ میں کوئی تین کروڑ میں اور کم سے کم بولی جو ہے نوے لاکھ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کرزوں کے سائے میں پل رہی ہے قوم جکڑی ہوئی ہے کشکول پھیلا کے ہم دردر کی بھیق مانگ رہے ہیں اور وہی لوگ آپ دیکھیں کہ ٹائمنگ کتنی اہام ہے یہ کیسے موقع پر ایک عام آدمی کے غریب کے زفعوں پر نمک پاشی کے مترادف ہے کہ امریکی جو بزنس مین ہے اور کامیاب بزنس مین ہے اس نے جناب اپنے اس سال پھر پانچ ارب ڈالر کی جو رقم ہے وہ اتیہ کر دی ہے پانچ ارب ڈالر کی رقم اتیہ کی ہے کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دی جائے اور ہمارے امیروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں لگائیں کہاں صرف کریں تو انہوں نے سوچا کے چلیے دس دس کروڑ کی نمبر پلیٹے خرید لیتے ہیں یہی پیسہ ملک و قوم کے لیے بھی نشاور ہو سکتا تھا غریب آدمی کے لیے بھی ہو سکتا تھا کسی کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے ہو سکتا تھا کسی بیوہ کا آثرا بننے کے لیے ہو سکتا تھا کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا جا سکتا تھا کسی بی آثرا کی کسی کی لاتھی بنا جا سکتا تھا مگر نہیں تو یہ ستم ذریفی نہیں ہے منافقت نہیں ہے یہ دورنگی نہیں ہے تو اور کیا ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے تو میری کوشش یہ تھے کہ میں ویجولز آپ کے سامنے رکھتا لیکن کیا ملہب وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سا وائرل ہو رہا ہے اور سابق سے در ڈاکٹر آر ایف الوی نے بھی اس کو شیئر کیا ہوئے اور اب یہ تو ٹاک آف ڈا ٹاؤن بن گئی ہے یہ ہمارا دوہرہ میار ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ پولیٹیکل ڈومین میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیرعالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیا گیا ہے اسلامباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کے یہ احتجاج کا کیس ہے اور احتجاج کے کیس میں علی امین گنڈا پور کو اسلامباد کی انصداد دہشتگردی عدالت سے بلایا حاضری معافی کی درخواست کی معافی کی درخواست مسترد ہوئی ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ عدالتوں کی جانب سے ایسے فیصلے تباتے ہیں اب جب ہواوں کا روح ٹھیک نہ ہو تو علی امین گنڈاپور کے لیے ہواوں کا روح بہتر نہیں ہے میں نے کہا تھا نا کہ وہ مثال تو بڑی عجیب سی لگتی ہے لیکن اب سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا خبر تو یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ چینی جا سکتی ہے اور کوئی اور نہیں چینے گا بلکہ خود عمران خان صاحب موجب بنیں گے عمران خان صاحب لیں گے اور دوسری طرف اسٹابلشمنٹ بھی کو بہت خوش نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہوا مجھے تو آنے والے دنوں میں مزید تنگ ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے تو خیبر پختونخواہ کے فرنٹ پہ جہاں علی امین گنڈاپور اب جو لفظی گولہ باری ہے مولانا فضل الرحمن پر نہیں کر رہے دیگر احباب پر نہیں کر رہے ان کا سوفٹویر کچھ اپڈیٹ کیا ہے پاکستان تحریکہ صاحب نے بھی کہ ہم نے اگر الائنز کرنا ہے اتحاد کرنا ہے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں فائر فائٹنگ کرنی ہوگی ہتھیار پھینکنے پڑیں گے لیکن دوسری طرف علی امین گنڈاپور کی جو پرسرار قسم کی جو کام ہے افعال ہے اس سے عمران خان صاحب کوئی بطمئن نہیں ہے خوش نہیں ہے یہ سورسز کے ذریعے سے میں باقابر ذرائع سے یہ خبر آپ سے پہنچا رہا ہوں پھر اس کے علاوہ آج ہی اسلاعباد ہائی کورٹ کے اندر عام فورسز کے جو افسران ہیں چھے افسران ہیں پانچ کا تعلق پاک بحریہ سے ہے ایک کا تعلق پاک آرمی سے ہے پاک آرمی سے تعلق رکھتے والے لیپنر ارسلان ہیں جن پر غداری کا یا ریاست مخالف الزامات لگائے گئے اور ریاست مخالف الزامات پر کوٹ مارشل میں کر کے ان کو سزائے موت سنائی گئی ان کی سزائے موت کے خلاف جو اپیل ہے وہ اسلاعباد ہائی کورٹ میں آج لگی ہوئی تھی زیر سمات رہی اور اس کے علاوہ جو پاک بحریہ کے پانچ افسران ہیں ان کا کوٹ مارشل کیا گیا جنرل کوٹ مارشل ہوا اور کوٹ مارشل کی کاروائی انکوائری جو وقلہ ہے پانچ نیوی افسران کی ان کو بھی سزائے موت سنائی گئی یعنی یہ بڑی سے بڑی سزائے ہے سزائے موت کوٹ مارشل کر کے ظاہر ہے الزام بڑے سنگین ہے لیکن ان کے جو وقلہ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہ تو انکوائری شیئر کی گئی نہ کوٹ مارشل کی کاروائی شیئر کی گئی نہ ہی وقلہ کی جو ایانت ہے مدد ہے وقلہ سے اور وہ وقلہ کو آن بورڈ لے کر لوپ میں لے کر یہ کام کیا گیا اب اس پہ جو ہے وہ پاکسان نیوی کی جو وکیل ہے ان سے سوال ہوا پاک نیوی کے جو ریپیزنٹیٹیفز تھی عدالت میں جسٹس بابر ستار کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا تھا کہ بھئی آپ یہ انکوائری کیوں شیئر نہیں کرتے یا آپ نے بتایا کیوں نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹ مارشل کی کاروائی شیئر نہیں کر سکتے تو پھر جسٹس بابر ستار نے پوچھا کہ کیا میں فیصلہ سنا دوں تو جو نیوی کے جو لیگل کاؤنسل ہیں وکیل ہیں یا اہددار ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم مشاورت کا وقت ہے ہم پوچھ کے گائیڈنس لے کے پھر آپ کو بتا سکتے ہیں خیر اس پہ جسٹس بابر ستار نے یہ درخواست منظور کی کہ بھی مشاورت کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ عدالت کو انٹی میٹ کرے اور بتائے کہ یہ کاروائی کیوں شیئر نہیں کی گئی اور کیوں کورٹ مارشل کر کے ان لوگوں کو سزائے بات سنائی گئی ہے تو جو فوج میں ایک احتساب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ پیرل جاری ہے تو اپنے ہی جو افسران ہیں نیوی کے پانچ اور ایک پاک آرمی کے اور اس کے علاوہ بھی متعدد دیسی کاروائیاں ہیں جو پاک فوج کے اندر آرمڈ فورسز کے اندر جاری ہیں تو آج یہ بڑی امپورٹن ڈیولپنٹ اس لیے تھی کہ ایک سویلین کورٹ کے اندر ظاہرہ اسلامت ہائی کورٹ کے اندر یہ ماملہ آیا اور وہاں پر ان ظاہرہ جو ملیٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوتا ہے یا کورٹ مارشل ہوتا ہے اس پر نظر سانی کی درخواست کی جا سکتی ہے سویلین کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر وہ فورم ہے تو یہ کیا اب دیکھئے یہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ایہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دمائیے گا مجھے رہا ہاتھ دارے کوئی اجازت دیجئے جب میں بہت سارا خیام رکھے گا آسفار لیکن